پہلے یہاں سے باگ کے گیا میں بیمار ہوں میرے اندر سے خون ختم ہو گیا برطانیہ میں کون سا انڈا ایسا مرگی دیتی ہے جو وہ کھا کے سیتیاب ہو گیا اور ادھر کرلاتا پھر رہا ہے ابھی وہ پاکستان آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور ایم پی او یا ایم این اے بنیں گے یہ ناممکن بات ہے پہلے تو وہ آئے گا ہی نہیں وہ آئے گا کیسے عمران کو قید کر کے تو وہ ادھر آئے گا انواز شریف کی وطن واپسی سے ہم پاکستانیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچا کچا مال ہے وہ بھی اٹھا کے بوری میں ڈال کے لے جائیں گے عوام اس کو سرپرائز نہیں دیکھی نہ دیتی ہے نہ دیکھی وزیر آزم بننا ابھی ان کے لیے ناممکن ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائیں کسی ایک دو سیٹو سے تو میں نہیں کہہ سکتا ابھی پی آئی اے کو نیچے گوبارے لگا رہے ہیں اڑانے کے لیے پی آئی اے کو باروں پہ اڑے گا اور ادھر آدھر آباد میں دو آدھے ہو چکے ہیں ابھی ٹرین کے آدھے دیکھو نیچے لکڑیوں کی پٹھڑیاں پیچھائی ہوئی ہیں مولانا فضل ایمان نے آج تک دائشت گردی مٹانے کے لیے کیا کیا کشمیر میں کیا کیا فلسطین کی اندر کیا کیا اس نے عالمی دین کا ٹھیکے دار بنا پھر رہا ہے دین کی کوئی ایک بات کرے کہ میں نے امت مسلمان کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا بڑا جنڈہ کھڑا کر دیا شاہباز شریف صاحب نے چالیس سرب روپے کی لاغت سے اہوام بھوک سے نہ ڈال ہے وہ بڑا جنڈہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ جنڈے کو کیا کرنا ہے اہوام بھوکی ہے نواز شریف کی فیملی نے تو بتا دیا کہ وہ آئے گا لیکن اس کے اوپر جو علیظامات ہیں ان کو کہاں چھوڑ کے آئے گا دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف کی آنے سے ملک کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچا کچا مال ہے وہ بھی لوٹ کے لے جائے گا یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ملک کے بہت ہی اچھے وزیراعظم گدرے ہیں جنہوں نے چالیس سالوں میں ملک کو اتنا لوٹ دیا کہ جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ملک غریب سے غریب تر ہو گیا اور پاکستان کے وزیراعظم صاحب امیر سے امیر تر ہو گئے ٹرین کی پٹھنیاں ساری ہیں اتفاق فانڈری میں چلی گئی ہم نواز شریف کو یہی پیغام دیتے ہیں ادھر اس کے بھائی نے یہ جو کرتب دیکھا ہے نا ان کا انشاءاللہ الیکشن میں بہت اکثریت ملے گی ان کو کیونکہ ان کے کرامت اچھے ہیں ابھی پی آئی اے کو نیچے گوبارے لگا رہے ہیں اڑانے کے لیے پی آئی اے گوباروں پہ اڑے گا اور ادھر حدراباد میں دو حادثے ہو چکے ہیں ٹرین کی پٹھنیاں اتفاق فانڈری میں ادھر لکڑی کی پٹھنیاں بیچا کے رکھی ہیں انہوں نے نواز شریف کی وطن واپسی سے پاکستانیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچا کچا مال ہے وہ بھی اٹھا کے بوری میں ڈال کے لے جائیں گے یہی فائدہ ہوگا انہوں نے پہلے بھی بہت فائدہ کیا ہے ملک کا سٹیل میل بند کر کے گئے وہ پاکستان کا بڑا ایسا سٹیل میل تھا جس کو انہوں نے نیستو نابود کر دیا ابھی پی آئی اے کو بس اکشیوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس کے نیچے گوبارے لگائیں گے ابھی ٹرین کے آج سے دیکھو نیچے لکڑیوں کی پٹھنیاں بیچائی ہوئی ہیں اور اس سے بڑا ملک کو کیا فائدہ ہوگا ملک میں افرا تفریح پھیلے گی اس کے آنے سے عوام اس کو سرپرائز نہیں دے گی نہ دیتی ہے نہ دے گی وزیر آزم کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں وزیر آزم بن جاؤں کسی ایک دو سیٹو سے تو میں نہیں کہہ سکتا وزیر آزم بننا ابھی ان کے لیے ناممکن ہے وہ اگر اس کا اس سے پاکستانانے سے بہتر ہے ادھر ہی رہے ان کے بیٹے تو ویسے بھی بولتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں ان کا پاکستان سے کیا لیند دینا ہے وہ تو برطانی ہے نا وہ ان کے ہی علاقہ رہے ہیں تو وہاں ہی رہ رہے ہیں جو جان کے گنڈے لٹے رہے تو برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں اور برطانیہ ادھر جو ہے نا اس کے بھائی نے جو ہے نا یہ جو قانون بنا دیئے ڈائی منٹ کے اندر ایک قانون بنا رہا تھا اس وقت اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں عوام کو جا کے کیا کہوں گا کہ پی آئی اے کے نیچے گوبارے لگائے ہوئے عوام ابھی باشہور ہو چکی ہے عوام کے اندر ابھی شہور آ چکا ہے وہ ابھی اس کو ووٹ چھوٹ نہیں دینے والے ویسے اگر خراب ہونے کے لیے آتا ہے تو آنے دو پہلے تو وہ آئے گا ہی نہیں وہ آئے گا کیسے عمران کو قید کر کے تو وہ ادھر آئے گا باہر کر کے عمران کو جیل میں ڈال کے یہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں یہ لیکن عمران کو جیل میں ڈال دیں ہم یہ نہیں بولتے اس کو نکال دو ہم نے بھی جیتا تھا نا جلاویتنی کے عالم میں مینسن منڈالا بھی چوبیس سال کی جیل کٹنے کے بعد صدر بن گیا ابھی وہ پاکستان آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور امپی اے یا امین اے بنے گے یہ ناممکن بات ہے بھائی یہی سلوک ہوگا جو نا شہباز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا بھائی ہے نا پہلے یہاں سے باگ کے گیا میں بیمار ہوں میری شوگر لوگ ہو گئی ہے میرے اندر سے خون ختم ہو گیا برطانیہ میں کونسا ہنڈا ایسا مرگی دیتی ہے جو وہ کھا کے جو ہے نا وہ سیتیاب ہو گیا اور ادھر کرلاتا پھر رہا ہے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ اور نوہ شہباز شریف ووٹ مانگنے جائے گا نا اسرائیل کے جو زہریلے شل لا کر کے اپنی عوام کو مار دیئے کیا یہ ووٹ دینے کے عقدار ہیں اور ابھی ایک بڑا جنڈا کھڑا کر دیا شہباز شریف صاحب نے چالیس سرب روپے کی لاغت سے عوام بوک سے نہ ڈال ہے وہ بڑا جنڈا اٹھا رہے ہیں وہی جنڈے کو کیا کرنا عوام بوکی ہے یہ جنڈو سے نہیں ہوتا عوام سے ہوتا ہے سب کچھ عوام کے یہ ملازم تھے لیکن یہ 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 تھاندار جو ہیں نا یہ ہمارے اوپر تھانداریاں کر رہے ہیں مولانا فضل ایمان نے آج تک دردشت گردی مٹانے کے لئے کیا کیا کشمیر میں کیا کیا فلسطین کے اندر کیا کیا اس نے یہ مولویوں کا عالمی دین کا ٹھیکے دار بنا پھر رہا ہے دین کی کوئی ایک بات کرے کہ میں نے امت مسلمان کے لئے یہ قدم اٹھایا تھا وآخر دعوانہ الحمدللہ